بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے وزیٹر کیسے ہیں آپ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے آمین پیارے وزیٹر آج ہم بات کریں گے برجدی کیپریکون کی آپ کے لئے جون 2022 کا مہینہ کیسا رہے گا یعنی بزنس جوب تعلیم شارشدہ لائف ریلیشنشپ کے لئے کیسا رہے گا جن لوگوں نے اپنے اس چینل کو پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں شکریہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے صحت کی تو جون کا مہینہ آپ کے لئے اچھا رہے گا انشاءاللہ آپ کو دکت نہیں ہوگی لیکن آپ زیادہ بے احتیاطی نہ کریں تعلیم کی بات کریں تو اس مہینے میں ستاروں کی کنڈیشن کچھ ایسی ہے کہ آپ کا پڑھائی میں من نہیں لگے گا اس دوران آپ کو من لگا کر پڑھائی کرنی ہوگی تو پھر آپ کو کامیابی ملے گی لیکن 18 جون تک ایسی کنڈیشن ہو سکتی ہے پھر اس کے بعد آپ کے لئے اچھا ہی رہے گا اور اگر آپ کا ریزلٹ 18 جون کے بعد آتا ہے تو آپ کے لئے اچھا ہوگا جو لوگ خود کا بیپار کرتے ہیں تو آپ کے لئے یہ مہینہ اچھا رہے گا اس دوران آپ کچھ بڑا کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر آپ کسی جگہ پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں خاص طور سے گولڈ میں یا پھر پروپٹی میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کے لئے زیادہ اچھا رہے گا لیکن آپ کسی جگہ بھی پیسہ انویسٹ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ کر دھیان سے کریں گے تو آپ کے لئے اچھا ہوگا اور اس دوران آپ کو قسمت کا ساتھ ملے گا اور آپ کی انکم بھی اچھی ہوگی اور اس مہینے میں آپ کا نیم پیم بھی اچھا ہوگا اور اگر آپ کوئی بھی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس مہینے میں آپ کر سکتے ہیں یعنی کوئی چیز آپ خریدنا چاہتے ہیں تو جون کا مہینہ آپ کے لئے اچھا رہے گا اور جو لوگ جوب کرتے ہیں تو اس دوران آپ کے مند میں ایسا خیال آ سکتا ہے کہ میں جتنا کام کرتا ہوں اس کے حساب سے مجھے صلح نہیں مل رہا یعنی ایسی ہی کنیشن آپ کی کچھ ہو سکتی ہے اور اس دوران آپ اپنے سینئر کے ساتھ بہنس کر سکتے ہیں ایسا نظر آ رہا ہے اس دوران آپ جلد بازی سے کام نہ لیں اپنے کام کو احتیاط کے ساتھ سمجھداری سے کریں جو لوگ ٹیکنیکل فیل میں ہیں یا پھر کمپیوٹر ڈیزائننگ ٹیکسٹائل سے جڑا کام کرتے ہیں تو آپ کے لئے یہ مہینہ اچھا رہے گا اور جو لوگ انجینئرنگ کا کام کرتے ہیں تو آپ کے لئے بھی اچھا رہے گا شادشدہ لائف کی بات کریں تو جون کا مہینہ تھوڑا سا ملا جلا ہو سکتا ہے اس دوران اگر آپ دونوں ایک دوسرے کی بات کو مان کر چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دکت نہیں ہوگی ورنہ تھوڑی سی بحث ہو سکتی ہے لیکن آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ آسانی سے ہینڈل کر لیں گے پیار محبت کی بات کریں تو اس مہینے میں آپ کو تھوڑا سمجھداری سے چلنے کی ضرورت ہوگی اٹھارہ جون تک آپ کا من ڈائیورڈ ہو سکتا ہے آپ کسی دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہو سکتے ہیں اس چیز پر آپ دھیان ضرور دیں آج کے لئے بس اتنا ہی میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں آپ کے لائک سے ہماری حوصلہ ابزائی ہوتی ہے شکریہ